بسم اللہ الرحمن الرحیم امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے اب ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سیکنڈیئر کی اردو کا لیسن نمبر سیمن جو کہ ہے دستک لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اب بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی جانب جو کہ ہے دستک دستک کے مصنف کا نام ہے مرزا عدیب مرزا عدیب جو ہیں وہ انیس سو چودہ میں پیدا ہوئے ہیں اور انیس سو نینانوے میں ان کی وفات ہوئی ہے مرزا عدیب لہور میں پیدا ہوئے انیس سو اکتیس میں میٹر کا امتحان پاس کیا اور انیس سو پینٹیس میں اسلامیہ کالیج لہور سے بھی یہ آنر کیا تعلیم حاصل کرنے کے بعد عدبی پرچے مہانہ عدب لطیف کے مدیر بھی مقرر ہوئے اس کے علاوہ ان کی بہت سی مشہور تصانیف ہیں جن میں سہرائے نورد کے خطوط سہرائے نورد کے رومان جنگل آنسو اور ستارے لہو اور کالین ستون فصیل شب شیشی کی دیوار پسے پردہ خوابوں کے مسافر ناخون کا کرز اور مٹی کا دیا ان تصانیف کے علاوہ بھی ان کی کتب شائع ہو چکی ہیں زیر نظر ڈراما ان کی کتاب پسے پردہ سے منتخب کیا گیا ہے یہ بہت دلچسپ ڈراما ہے جو آپ کے خدمت میں پیش کرنے جاری ہوں کیا ہے دستک اب اس کے خلاصے کی جانب بڑھتے ہیں ڈاکٹر زیدی صاحب فراش تھے کیا تھے صاحب فراش ان کی بیگم ان کی خدمت میں ہما وقت مصروف رہتی تھی وہ نوجوان ڈاکٹر برہان کے زہرے علاج تھے رات کا وقت تھا اور خموشی ہر سو راج رات کی خموشی کا ہر سو راج تھا بیگم زیدی اپنے شوہر کے پاس رسالے کے مطالبے منہمت تھی کیا تھی مصروف تھی ڈاکٹر زیدی نے کہا باہر دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے بیگم نے کہا مجھے کسی دستک کی آواز نہیں آئی ڈاکٹر زیدی نے کہا اگر تم دروازے پر نہیں جانا چاہتی تو میں خود چلا جاتا ہوں بیگم زیدی نے بتایا کہ ہر باہر صرف تیز ہوا کا شوہر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ڈاکٹر زیدی اپنی بیگم کی اس دلیل پر مطمئن نہ ہو سکے اور اپنی بات پر ڈٹے رہے بیگم زیدی نے کہا کہ آپ ڈاکٹر ہو کر وہم کرتی ہیں بلا آخر بیگم زیدی دروازے تک گئیں اور آ کر اپنے شوہر کو بتایا کہ دروازے پر کوئی بھی نہیں ہے ویسے بھی دروازے پر گھنٹی لگی ہے اگر کسی کو آنا ہوگا تو وہ گھنٹی بجا کر آئے گا اسی اثنہ میں کیا ہوتا ہے کہ دروازے پر گھنٹی بجتی ہے تو اس کا جواب دینے کیلئے بیگم زیدی دروازے کی طرف بڑھیں ڈاکٹر برہان آئے ہیں ڈاکٹر برہان نے کہا کہ اب ڈاکٹر زیدی کو انجیکشن کی ضرورت نہیں بیگم زیدی نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر زیدی کے ذہن میں ایک وہم بیٹھ گیا ہے وہ وہم یہ ہے کہ دروازے پر کوئی شخص موجود ہے جو وہ مسلسل دستک دے رہا ہے جب ڈاکٹر برہان نے ڈاکٹر زیدی سے پوچھا تو ڈاکٹر زیدی نے ایام جوانی میں پیش آنے والا ایک واقعہ انہیں سنایا وہ واقعہ کیا ہے وہ واقعہ کچھ اس طرح تھے کہ انہوں نے بتایا کہ ان کی پریکٹس اروج پر تھی کلینک اور گھر پر مریضوں کا جو تھا وہ رش رہتا تھا ایک شب میں دیر سے گھر لوٹا میں گھر پہنچتے ہی بستر پر گر گیا اس کے بعد نوکر نے بتایا کہ ایک بزور کا آپ کو مریض دکھانے کے لیے گھر لے جانے کے خواہاں ہیں تھکاوٹ سے میری حالت مردو جیسی تھی میں بستر کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا میں نے نوکر سے کہا کہ بڑے میاں سے مادرت کر لی جائے اس وقت بڑا شخص جو تھا وہ میرے کمرے میں آ گیا اور التجاہ کرنے لگا کہ اس کا بیٹا سخت علیل ہے آپ کی دواز شفا بخش دے گی آپ ہی چل کر اسے دیکھئے میں نے انکار کر دیا میرے نوکر نے اسے زبردستی گھر سے باہر نکال دیا وہ دروازہ مسلسل کھٹکاتا رہا لیکن نیند جو تھی وہ مجھ پر غالب تھی صبح جب میری آنکھ صبح جب میری نیند بیدار ہوئی تو مجھے بہت ندامت محسوس ہوئی مجھے چاروں طرف سے میری ندامت نے مجھے گھیر رکھا تھا میرا ضمیر مجھ پر لانت ملامت کر رہا تھا میں نے بڑے شخص کو بہت تلاش کیا مگر بے سود ڈاکٹر برہان نے کہا ڈاکٹر صاحب دروازے پر جو ہر وقت دستک آپ کو محسوس ہوتی ہے وہ اصل میں آپ کے ضمیر کی دستک ہے آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں کہ میں انہی بڑے میاں کا پوتا ہوں جن کا لخت جگر بشتر مارگ پر تھا آپ سکون کی نیند سو جائیے آپ کے دروازے پر اب کبھی بھی دستک نہیں ہوگی یہ تو تھا اس کا خلاصہ بڑھتے ہیں مشک کی جانب ڈاکٹر زیادی دروازے پر جو دستک سنتے تھے اس کی اصل وجہ کیا تھی ڈاکٹر زیادی جو دستک سنتے تھے وہ اصل میں اس کے ضمیر کا کیا تھا پشتا ہوا تھا 18-20 برس قبل ایک بڑے میاں رات کے وقت اپنے بیٹے کے علاج کے سلسلے میں ان کے پاس آئے ڈاکٹر صاحب تھکاوٹ کی وجہ سے بڑے میاں کے ساتھ نہ جا سکے دستک کے سلسلے میں ڈاکٹر زیادی اور بیگم زیادی کہ درمیان جو مقالمے تحریر ہوئے ان کا خلاصہ تحریر کریں کیا خلاصہ ہے اس کا ڈاکٹر زیادی بزید تھے کہ دستک ہوتی ہے لیکن بیگم صاحبہ کہتی تھی کہ کوئی دستک نہیں ہے اگر دستک ہونی ہوتی تو جس کو آنا ہے وہ بیل بجا کر آ جائے گا لیکن ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ اپنی بات پر بزید تھے کہ دستک ہو رہی ہے ڈاکٹر زیادی بار بار دروازے کی دستک کو حقیقی دستک سمجھتے رہے اور اپنے بیگم کو دروازے پر جانے کا کہتے رہے جب بیگم زیادی دروازے پر جاتی تو وہاں کسی کو نہ پاتی ڈاکٹر صاحب بیگم کے جواب پر مطمئن نہ ہوتے ڈاکٹر بنہان ڈاکٹر زیادی کو دیکھنے گھر پہنچ جاتے ہیں اس سبق میں آپ کون سا اخلاقی سبق آخذ کرتے ہیں ہر ڈاکٹر کا فرض ہے کہ وہ اپنے مریضوں اور ان کے گھر والوں کے دکھ درد کو محسوس کرے اور ہر طرح سے ان کی خدمت کرے اور انہیں اپنے دروازے سے مایوس نہ لٹائے اس ڈرامے سے وہ فکرہ تلاش کیجئے جس میں اس کا مرکزی خیال پشیدہ ہو تو اس کا انصر یہ ہے کہ اس کے دروازے پر دستک دینا انسان کا ضمیر کبھی بھی اس کے دروازے پر دستک دیتا ہی ہے اب آگے آجاتا ہے خط خط کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ خط کیا چیز ہے خط ایک دہریری گفتگو ہے جس کے ذریعے ہم اپنے اپنے حالات ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے حالات سے اگاہ کر سکتے ہیں خط کو نصف ملاقات بھی کہا جاتا ہے خط نیجی ہو یا سرکاری رسمی ہو یا سر رسمی ہو یا جیسا بھی ہو لکھنے کا اپنا اپنا آداز ہوتا ہے خط لکھنے کے لئے درج زیر باتوں کا خیال رکھنا چاہیے خط پیشانی کے دائیں جانب مقام روانگی اور اس کے نیچے تاریخ لکھی ہونی چاہیے صفحے کے وسط میں طرز تخاطب اور بلحاز عمر مختصر القاب و عداب جو ہیں وہ لکھے جائیں خط کا نفس مضمون مختصر ہونا چاہیے تاکہ اپنا اور دوسرے کا وقت ضائع نہ ہو جملے چھوٹے چھوٹے اور واضح ہوں کیونکہ لمبے جملے جو ہیں وہ الجن کا باعث بنتے ہیں خط کے نفس مضمون کے بعد قدرے بائیں جانب خط لکھنے والے کا اصل نام اور پتہ ضرور لکھنا چاہیے یہ تو تھا ہمارا لیسن دستک جو کہ اختدام پذیر ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ